بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹ this is Mr. Mohamed Naman Sani your mathematics teacher تو سوڈنٹ آج جو ہیں ہم سٹیڈ 3 to 1 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے پہلے تین لیکچر جو ہیں وہ یونیورسٹی کیمپس کے چینل پر موجود ہیں آج ہم فورس لیکچر اس اپنے چینل کے اندر ہم اپلوڈ کریں گے تو سوڈنٹ اس فورس لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے موڈ کو کہ موڈ کیا ہوتا ہے موڈ کی دیفنیشن بڑھنی ہے موڈ کے جو نمیریکلز ہیں اس کو ہم نے سوڈ کرنا ہے بیسیکلی موڈ کے ہوتا ہے موڈ is a موڈ is a value that occurred maximum number of times in the sequence of data یعنی کہ جو ہماری ٹیٹے کے اندر میکسیمم نمبر آف ٹائم جو ویلیو اکر ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے جی موڈ کہلاتا ہے موڈ بیسیکلی فیشن ہو جائے گا مطلب جیسے جو ہماری آم روٹیٹ کے اندر جو سب سے زیادہ چیز پہنی جاتی ہیں ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے موڈ ہے یہ ہمارا فیشن ہے آج کل ٹھیک ہے تو موڈ کو دوسرے لفظوں میں ہم بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے موڈ بیسیکلی ہوتا کہا ہے فار نمبل میرے پاس ایک ڈیٹا ہے میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں ملے پاس ہائٹ آف آ سوڈنٹ ہے میرے پاس کیا ہے جی ہائٹ آف آ سٹوڈنٹ میرے پاس ہائٹ آف آ سٹوڈنٹ ہے ہائٹ آف آ سٹوڈنٹ کیا ہے جی ڈیفرنٹ سوڈنٹ کی ہائٹ ہے فیفٹی سیونٹ انجھ 56 انجھ 54 انجھ 56 انجھ اور 53 انجھ اور 56 انجھ یہ میلے پاس کچھ سنرن سے ان کے ہائیڈ کچھ اس طرح سے 57 56 54 56 53 56 تو سنرنز دیکھیں اس میں کون سی ایسی جو میکسیمم نمبر آف ٹائم جو ہے وہ اپیل ہوئی ہے اکر ہوئی ہے اپیل ہوئی ہے اکر ہوئی ہے 56 3 ڈائم اکر ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی ہائیڈ نہیں ہے جو اس سے زیادہ دفع اکر ہوئی ہے اس کا ملک اس ڈائٹے کے اندر ہمارے پاس موڈ کیا ہے جی موڈ ہے ہمارے پاس 56 انچ یعنی کہ ان سوڈنٹس میں جو سب سے زیادہ بار آئی ہے ہائیڈ وہ ہمارے پاس کیا ہے 56 انچ ہے اس طرح کی موڈ کو ہم بولتے ہیں یونی موڈل جب بولتے ہیں جی اس کو ہم یونی موڈل بولتے ہیں اگر ہمارے پاس دیٹھا ہے جی ہائیڈ اوکا سوڈنٹس کا ہی ہے وہ آگے جی 57 انچ 56 انچ اور 54 انچ اور 56 انچ اور 53 انچ اور 57 انچ تو سوڈنٹس میں دیکھیں 50 جو 7 ہے یہ 2 ٹائم اپیل ہوا ہے جو 56 ہے یہ بھی ہمارے پاس 2 ٹائم اپیل ہوا ہے لیکن 53 اور 54 1 ٹائم اپیل ہوا ہے یہ جو دو نمبر ہیں ایک 56 انچ اور ایک 57 انچ یہ دو نمبر جو نہیں ہے ہمارے پاس maximum number of time جو ہے نا وہ اپیل ہوئے ہیں تو اس لئے ہمارا اس ڈیٹھے کا موڈ کیا ہوگا 56 انچ اور 57 انچ اس طرح کے موڈ کو ہم بولتے ہیں بائی موڈل یا بائی موڈل ڈیٹھا بھولتے ہیں یا بائی موڈل بھولتے ہیں ٹھیک ہے اب اس طرح کے ایک اور جیمپل لیتا ہوں اگر یہ ہی میں ہائیڈ اوکا سوڈنٹ ڈوں ہوں 57 انچ 56 انچ 54 انچ 56 انچ 54 انچ 54 انچ اور 57 انچ تو دیکھیں اس ڈیٹھے کے اندر 57 بھی 2 time آیا ہے 50 6 بھی 2 time آیا ہے 50 4 بھی 2 time آیا ہے جب اس طرح پہ ڈیٹا پہ ہوگا جس کے اندر 2 یا 3 یا 3 سے زیادہ time جو ہے نا وہ ڈیٹا سیم ٹائٹا اکر ہو maximum number time اس طرح کے ڈیٹے کے اندر کوئی بھی موڈ نہیں ہوگا ہم لیکھیں کہ 9 موڈ کہ یہاں پہ موڈ اگزیسٹ نہیں کر رہا تو یہ تھا ہمارے پاس جی موڈ کی ڈیفینیشن جس میں ہم نے موڈ میں کہ اگر یہ value ہوتی ہے جو واقع ہوتی ہے maximum number time سب سے زیادہ رفع in the sequence sequence کے اندر sequence اور ڈیٹا کے اندر ایک میں ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک موڈل تھا one موڈل تھا اس کو ہم نے بولا uni موڈل ڈیٹا ہے یہ پھر ہم نے ایک اور ڈیٹا لیا اس کے اندر ہمارے پاس دو موڈ آ رہے تھے تو ہم نے کہا یہ ہمارے پاس ڈیٹا کونسا ہے بائی موڈل ہے اور پھر ہم نے دیکھا یہ دو سے زیادہ بھی موڈ ہو گئے ہیں تین موڈ ہو گئے ہیں پھر وہاں پہ میں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی موڈ ابزیسٹ نہیں کرتا تو یہ تو تھا سوڈرٹ سین موڈ پاس تھا ہمارے پاس سوڈرٹ آپ کو ڈیٹا اس طرح بھی آ سکتا ہے کوئی آپ کو یہ کہہ سکتا ہے پاکستان پاکستان ایک ورڈ ہے اس کے اندر موڈ فائیڈ کریں تو اس کے ورڈ کو دیکھیں لیکٹر کو دیکھیں اس میں یہ تی جو ہے one time appear اس میں a جو ہے یہ two time appear k i s t n یہ سوڈرٹ سارے جو ہے لیکن سوائے a کے a کیا ہو رہا ہے two time appear لہذا اس سے بیٹے کے اندر اس ورڈ کے اندر ہمارے پاس جو موڈ ہے وہ موڈ کیا ہے جی a ہے اس طرح وہ آپ کو ورڈ دیتا ہے پاک پتن تو اس میں دیکھ لیں آپ کے پاس موڈ کیا ہے تیسے طرح وہ آپ کو ورڈ دیتا ہے پنجاب تو پنجاب کے اندر اس کو دیکھ لیں کہ ہمارے پاس موڈ کیا ہے اب یہ تو تھا اس کا individual جو data تھا اس کے اوپر ہم نے موڈ apply کیا اگر یہ ہمارے پاس چلے جاتا ہے discrete frequency distribution کے اندر موڈ فار پھر ہم اس کو وہاں پہ کیا کریں موڈ فار discrete discrete frequency distribution اب ہمارے پاس کیا آگیا جی discrete frequency distribution آگیا ہے یعنی کہ ہمارے پاس x values ہوں گی اس کے cross ponding کیا ہوگی جی frequency ہوگی for example اگزیمپل سمجھتے ہیں اگزیمپل ہے جی ہمارے پاس marks of students کیا آگیا یہاں پہ ہمارے پاس marks of students آگیا کوئی بھوک ہے mathematics ہے statistics ہے کوئی بھوک لگا لیں marks of students 53 marks 54 marks 55 marks 56 marks 57 marks 58 marks 59 60 60 یہ میرے پاس ایک class تھی جس کا میں نے 60 marks test لیا تھا اس کے کچھ marks اس طرح ہیں 53 سے لے کر 60 تک اس کی frequency اگر میں اٹھ کر لوں 53 students جو نمبر تھے وہ 3 students کیا ہیں 54 جو ہیں 5 student کیا ہیں 55 جو نمبر ہیں وہ 7 student کیا ہیں 56 جو ہیں یہ 10 student کیا ہیں 57 جو ہیں 15 student کیا ہیں 58 جو ہیں وہ 11 student کیا ہیں 59 جو ہیں 9 student کیا ہیں 16 5 student کیا ہیں تو یہ ہمارے پاس اس وقت ہے جی discrete frequency test tuition اس میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ number کن students کیا ہیں 57 marks جو ہیں وہ کتنے students کیا ہیں 15 student یعنی کہ سب سے زیادہ students number جو لے رہے ہیں test کے اندر وہ کتنے ہیں جی 57 maximum number of time جو ہے sequence data کے اندر اپیل ہو رہا ہے اس کا مطلب یہاں کہ ہمارے پاس موڈ کیا ہو جائے گا جی موڈ ہو جائے گا جی 57 marks 57 marks ہمارے پاس کیا ہو جائے گا موڈ اس ڈیٹے کو ہوگا اسی درہاں یہ distributed frequency distribution کی اب ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں continuous frequency distribution کے لحاظ سے بھی جو continuous distribution کے لحاظ سے ہمارے پاس موڈ آتا ہے جی اس کو ہم فارمولا کے ذریعے سے calculate کرتے ہیں اس کے لئے ہم فارمولا کون سا ڈیوز کرتے ہیں موڈ فار group frequency frequency distribution موڈ 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 فارنڈ کرنا ہے اس کے لئے group frequency distribution کے لئے group frequency distribution موڈ موڈ اس کا فارمولا دور آخر اس آخر اس f1 plus fm minus f2 یہ ہمارے پاس f2 کیا ہو اکتی ہے maximum frequency کے بعد میں آنے والی frequency کو f2 کہتے ہیں اور multiplied by کیا آتا ہے h یہ ہمارے پاس فرمول ہوتا ہے جی موڈ کا اگر اس کی آلٹرینٹیم take all formula لیکھیں اگر ہم لوگ class motive نہیں دینا چاہ رہے ہیں ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں middle class کا midpoint تب تھوڑا سو باردلا change ہو جائے گا کیا آئے گا fm minus f1 divided میں fm minus f1 plus fm minus f2 multiplied by h by 2 یہاں پہ یہ formula change ہو جائے گا اگر ہم لوگ class motive جائے کیا لے ہیں یہاں پہ midpoint لے لیں تب ہمارے پاس formula کیا ہوگا h over 2 سات میں آ جائے گا 2 divided ہو جائے گا ہم اس کی basic formula کو use کریں گا جب ہم نے اوپر لکھا ہے ہم ایک ڈیٹا لیتے ہیں یہاں پہ continuous اور اس کی اوپر یہ mod apply کرتے ہیں یہ formula apply کرتے ہیں اچھا یہ ہمارے پاس آ گیا ڈیٹا لیتا لیتا ہوں گروپ ڈیٹا لیتا ہوں یہاں سے سٹورنٹس یہ ہمارے پاس اگزامپل ہے جی ایج کی ایج ہمارے پاس کیا جی 14 220 21 to 30 31 to 40 41 to 50 51 to 16 61 to 70 71 to 90 اور اس کی پروسپانڈی فریکنسی آجائیں گے 12 14 26 35 اور 23 5 1 تو سننٹس ہمیں مانڈ کیلئی چاہیئے لو کلاس مانڈری لو کلاس مانڈری سے مطلب ہے ہمیں پہلے اس کی کلاس مانڈی اندکالنے پڑے گی ہے ہمارے پاس کلاس لیمٹ ہے تو کلاس مانڈی کیسے نکالتے ہیں ان دونوں ایلیمنٹس کے درمیان ڈیفرنس کیتنا ہے بان کا جو ابھی ڈیفرنس اس کو 2 پہ ڈیوائیڈ کر کے پہلے کولم میں سے سبٹیکٹ کر دینا ہے second کولم میں ایڈ کر دینا ہے ایسا کرنے سے میرے پاس کلاس مانڈی کیا بن گی جی 13.5 اور یہ بن گیا 20.5 یہ 20.5 اور یہ 30.5 اور یہ 30.5 اور یہ 40.5 40.5 اور یہ 50.5 50.5 60.5 اور یہ 60.5 اور یہ 70.5 اس میں سبٹیکٹ کیا 0.5 تو 70.5 اور یہ 90.5 تکیسیمی میکسیمی مارے پاس کیا ہے 35 ہے یہ مارے پاس کیا fm اس سے اوپر والی فریقیسی f1 اور اسے نیچے والی فریقیسی f2 اب کیا کریں گے ہم فارملا پٹ اپ کر دیں گے مار is equal to l plus fm minus f1 divided by fm minus f1 plus fm minus f2 multiplied by h ٹھیک ہے یہ فارملا پلائی کریں گے اور فارملا پلائی کریں گے ہم کیا کریں گے یہاں سے find out کر لیں گے mod تو دیکھیں fm کی جو لور کلاس model ہم کی سے ظاہر کریں گے l سے تو یہ آگیا ہمارے پاس 40.5 plus fm maximum فریقیسی کتنی ہے جی 35 f1 کتنا ہے جی 26 divided by 35 minus 26 plus 35 minus f2 کتنا ہے جی 23 multiplied by h interval ان میں ہمارے پاس interval کتنی کا رہا ہے 10 کا تو اس کو multiply کریں گے 10 سے تو سوڈنٹ جب اس کو calculate کریں گے کلگوٹر اس کو solve کریں گے solve کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس answer آئے گا 44 point 8 تو یہ ہمارے پاس اس کا کیا کہلائے گا mod کہلائے گا تو سوڈنٹ یہ mod کہ ہم نے 3 data discuss کیا ایک individual data discuss کیا پھر ہم نے discreet data discuss کیا اس کے بعد بارنم نے گروپ frequency distribution کو discuss کیا آئے گا کہ اس کے آپ حمل لگی ہوگی کچھ رقی لئے دارو بڑی حلاغ حلاغ دارو بڑی